ہمارے یہاں شیر کہنی والی عورت کا شمار اجائی بات میں ہوتا ہے ہر مرد خود کو اس کا مخاطب سمجھتا ہے اور چونکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے اس کا دشمن ہو جاتا ہے سارا نے ان معنیوں میں دشمن کم بنائے اس لیے کہ وہ وضاحتیں دینے میں یقین نہیں رکھتی تھی وہ عدیب کی جورو بننے سے قبل ہی سب کی بھاب ہی بن چکی تھی ایک سے ایک گئی گزری لکھنے والے کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کے ساتھ سو چکی ہے صبح سے شام تک شہر بھر کے بے روزگار عدیب اس پر بھنبناتے رہتے جو کام کاجتے لگے ہوئے تھے وہ بھی سڑی باسی فائلوں سے اور بوسیدہ بیویوں سے اوب کر ادھر ہی آتے بجلی کی بل بچے کی فیس اور بیوی کی دوا سے بے نیاز ہو کر اس لیے کہ یہ مسئلے چھوٹے لوگوں کے سوچنے کے ہیں سارا دن ساری شام اور رات کے کچھے حصے تک عدب اور فلسفے پر دھواں دھار گفتگو ہوتی بھوک لگتی تو چندہ وندہ کر کے نکڑ کے ہوتیل سے روٹی چھو لے آ جاتے عظیم دانشوار اس سے چائے کی فرمائش کرتے ہوئے کہتے تم پاکستان کی امرتہ پریتم ہو بیوکوف لڑکی سچ سمجھ لیتی شاید اس لیے بھی کہ اس کے نانو نفکہ کے ذمہ دار تو اسے ہمیشہ کافکہ کی کافی پلاتے اور نیروڈا کے بسکٹ کھلاتے اس رال میں لتھڑائے ہوئے کامپلیمنٹ کے بہانے اسے روٹی تو ملتی رہی ایک نہ ایک دن تو اسے بھیڑیوں کے چنگل سے نکلنا ہی تھا سارا نے جنگل ہی چھوڑ دیا عدب کے رسیہ اسے بھن بھوڑتے رہے ان کی محفلوں میں اس کا نام آج بھی لزیز سمجھا جاتا ہے بس یہ کہ اب وہ اس پر دانت نہیں گار سکتے مرنے کے بعد انہوں نے اسے ٹومیٹو کیچپ کا درجہ دی دیا ہے موسیقی